ناصر باق کے قریب زلہ کے چہری کے سامنے ایمبولنس کی موٹر سائیکل کو موبائل نہ ٹک کر حادثے میں ایک شخص جانبہک دو افراد زخمی زخمی کو میوہ سپتال امیجنسی میں منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق جانبہک شخص کی شناکت عمران اور زخمی کی احمد بلال کے نام سے ہوئی پولیس کے مطابق تینوں دوست شیزان فیکٹری آرے والی گلی یتیم خانہ کے رہائشی تھے پولیس نے کارروائی کے بعد عمران کی لاش کو برسہ کے حوالے کر دیا کاروبار میں نقصان پر تھانہ سیول لائن کے علاقے میں پچاس سالہ شویب کی مبینہ خودکشی لوہکین کے مطابق شویب کاروبار میں نقصان کی بنا پر تناؤ کا شکار تھا جانبہک شویب مصری شاہ کا رہائشی تھا اور برہوم کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں پولیس نے لاش مردہ خانے منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا پی آئی جی آپریشنز محمد بقاس نظیر کی زیر صدارت سٹی ڈیویجن کی انٹی کرائن میٹنگ محمد بقاس نظیر نے ایس ایچ اوز کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز ایس پی سیٹی سید قزن پر علی ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی کرائن میٹنگ میں شرکت ناکس کارکردگی پر ایس ایچ اوز کو شوکاز نوٹس زاری سٹی ٹرافک پولیس کے افسران کا شہن شاہی انداز ایس پی ٹرافک کے گارڈز کا شہری پر تشدد کلوز سرکٹ کیمرے کے فوٹیج لاہور نیوز کو موصول اہلکارو نے ایس پی ٹرافک کی گاڑی کے سامنے آنے پر کارسوار کو روکا کارسوار کو کھینچ کر گاڑی سے اتارا اور تشدد کیا شہری کی دادرسی کے بجائے الٹا مقدمہ درج کر لیا ترجمان ٹرافک پولیس نے تشدد کا الزام مسترد کر لیا ریلوے میں بہتری کے دعوے ہوائی ثابت انتظامیاں ٹرینوں کی بوگیاں پوری کرنے میں ناکاب کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپس کے مسافر ڈٹ گئے دو بوگیاں کم ہونے پر سرافہ احتجاج ٹرین کو روانہ نہ ہونے دیا صحابق وزیراعظم نواز شریف کا طبیعت ناسازی کے باوجود کوٹ لکپا جل سے اسپتال منتقل ہونے سے انکار حکومت نے طبیعت خراب ہونے پر نواز شریف کو پی آئی سی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا مریب نواز والد کی ناساز طبیعت پر افسردہ ٹویٹر پر فری نواز شریف کے سلوگن سے نواز شریف کی تصویر بھی شیئر کر دی میں نے آج بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانے کہا کہ ہر انسان کی کوئی عزت ہوتی ہے میں ایک ہسپتال سے دوسرے میں دھکے لے جانے کو تیار نہیں علاج بھی نہیں کیا جاتا اس پر ان سے رابطے کی نہ کوئی صورت ہے نہ ہی اجازت آپ دعا کیجئے گا مریب نواز کا ٹویٹر پر پیغام سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ترجمان پنجاب حکومت ڈاکٹر شہباز گل کا مریب نواز کے ٹویٹ پر رد عمل کہتے ہیں نواز شریف پنجاب کے جس ہسپتال میں چاہے علاج کروایا جا سکتا ہے مگر نواز شریف کی جانب سے علاج سے مکمل انکار کیا گیا سابق سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کو کوٹ لکپر جیل منتقل کر دیا گیا عبدالعلیم خان کو تبدی معاینے کے بعد نعب حکام نے جیل میں منتقل کیا احتساب عدالت میں سمات کے دوران عبدالعلیم خان کے وکیل نے کیم جیل کے وجہے کوٹ لکپر جیل میں منتقل کرنے کی استعدا کی تھی اندو برادری کے خلاف متنازے بیان پڑ گیا بھاری فیاضل حسن چوہان کی ہو گئی چھٹی وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے صوبائی وزیر اطلاع فیاضل حسن چوہان سے استیفہ لے لیا ترجمان وزیرعالہ پنجاب شہباز گل نے استیفہ کی تدری کر دی سمسان بخاری کو وزیر اطلاع پنجاب بنانے کا فیصلہ آج گورنہ ہاؤس میں گورنہ پنجاب چوہدری محمد سرور سے حلف اٹھائیں گے وزیرعالہ پنجاب نے بھی فیاضل حسن چوہان کے خلاف سفق کاروائی کی ہدایت کی تھی فیاضل حسن چوہان کا مترازے بیان پر متحدہ اپوزیشن کا مطالبہ کام کر گیا پنجاب اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے استیفہ کا مطالبہ کیا اور قرارداد بھی جمع کروائی فیاضل حسن چوہان کی اسمبلی آمد پر محاصرے کا بھی اعلان کیا پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی نے اسمبلی رخنیت ختم کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا خلیل تاہر سندھو نے ایوان سے واؤک آؤٹ کیا بولے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاضل حسن چوہان کی بات سے دلازاری ہوئی نفری سپیکر بھی فیاضل حسن چوہان کے بیان پر ناراض وزیراعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں خاجر سلمان رفیق کا فیاضل حسن چوہان کے بیان پر رد عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانا محمد اقبال سبائی وزیر بشارت راجہ بھی وزراء کی ایسی بیانبازی سے ناخش نام لیے وغیر بولے کسی بھی وزیر کو متنازع بیان سے گریز کرنا شاہیے تابق سبائی وزیر فیاضل حسن چوہان کے الہمراہ آرٹ کانسل میں الویدائی ملاقاتیں میڈی اور تھیٹر ایڈوائزری کمیٹیوں کے ممبران اور چیئرمن سے ملاقات کی کہتے ہیں آپ سب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا امید ہے ہم سب مل کر پاکستان کے لیے ایسے ہی کام کرتے رہیں گے وزیراعظم اپنی انا کے گھوڑے سے نیچے اترے کوئی اینارو نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یک جہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم ہوں گے مدی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک پوجھ نے جواب دیا مدی حکومت پر دواو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفارتکاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس پنجاب پولیس کی وردی کی تبدیلی کا ایک بار پھر جھنجڑ پنجاب پولیس کالی اور گرین کے بعد اب نظر آئے گی بلو وردی میں وزیراعظم پنجاب نے منظوری دے دی نئے والی سال کے آغاز سے ہلکار ڈارگ بلو پینٹ اور لائٹ بلو شرٹ پہنے کے نئی یونپون سے پولیس کا سوفٹ امی جو جاگر ہوگا عثمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی بھی ہیدائی وزیراعظم اسمان بزدار کا سنٹرل پولیس آفیس کا دورہ پولیس سکھائیات سنٹر مانیٹنگ روم اور دیگر شعبوں کا معاینہ کیا وزیراعظم نے خدمت مراکز کی موبائل اپلیکیشن کا افتتاح بھی کیا پولیس کو عوام کے انگام منگوں پر پورا اترنا ہے اسمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزیراعظم کو پولیس کے چاہ کو چوبند دستے نے سلامی پیش کی وزیراعظم کا آئی جی آفیس کا دورہ اور پولیس کے ستائے ہوئے شہری سرکھوں پر بیٹے کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر جونیا کے خاندان کا آئی جی آفیس کے باہر ڈی بیو قصور کے خلاف احتجاج پولیس کا روائی نہیں کر رہی مظاہرین کی دوہائی اہلکاروں کی پہلے مظاہرین کو آئی جی آفیس سے زبردستی ہٹانے کی کوشش پھر پکڑ کر تھانہ نارکلی میں بند کر دیا آباد میں رہا کی آرائی ویڈ میں قاتل ہونے والے جہاں زیب کے ورسہ کا بھی مظاہرہ مظاہرین نے ہٹی چوک کو بلوک کر دیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیوٹ سیکٹر کے تعاون سے ہی منصوبہ مکمل ہوگا آباد سنگ، پھارٹا، الڈی اے قوانین بھی جلد بدل دیے جائیں گے صوبائی وزیر میاں محمود رشید کی میڈیا سے گفتگو بولے وزیر آزم کی خواہش ہے کہ ہائی رائز بیلڈنگز بنائی جائیں بلدیاتی اداروں کو صحیح معینوں میں با اختیار بنانے کے لیے نیا قانون لا رہے ہیں نچلی سطح پر حقیقی تبدیلی لانے کے خواہاں ہیں تبدیلی صرف بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے سے لائی جا سکتی ہے صوبائی وزیر برشارت راجہ کا زلی کانسلوں کے سربراہوں کے جلاس سے خطاب پانی کا زیار روکنے کے حبالے سے پنجاب وارٹر کمیشن کا پہلا اجلاس صدارہ جسٹس ریٹائیڈ علی اکبر قریشی نے کی اجلاس میں پانی کے منصوبوں پر توادلہ خیال واسا کی جانب سے پانی کے زیار روکنے کے لیے جاری منصوبوں پر وریفنگ دی گئی سرویس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے سے متعلق چالان پر تفصیلی آگاہ کیا گیا نوہر سمیت پنجاب بھر کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے فرانزک آرڈٹ کا معاملہ جے آئی ٹی کی اٹھانوے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بقاعدہ انکوائری کی سفارش ایف آئی اے کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف انکوائری کے حکمات مل گئے جوڑے پل نظام آباد کا علاقہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیورج کی پائپ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے گندہ پانی سڑکوں پر جمع گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی گندے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ کو عام درخت میں مشکلات مہینہ بھر گیس آتی نہیں بل ہزاروں میں آ جاتا ہے مدینہ کالونی کے رہائشیوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر اہتا جات کم پریشر اور گیس کی بندش پر بھی شہری پریشان سنت نگر سماج دیو روڈ کے رہائشی گیس سے محروم مکین سڑکوں پر نکلائے گیس دو گیس دو کے نالے چھ ماہ سے گیس بندش کے خلاف لالپل کے مکینیوں کا بھی احتجاجی مظاہرہ مساہرین اور سارفین کا علاہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بی سی سالیہ سعید کی زیرے صدارہ ڈسٹرک ریویو کمیٹی ورائے ایڈوکیشن کا اجلاس لاہور کو درجہ بندی میں ایک ماہ میں چھٹی پوزیشن پر لائے جائے گا تعلیمی اہداف کے کمزور ایریاز پر بھرپور توجہ دی جائے گی ڈپٹی کمیشنر سالیہ سعید کا واحدت روڈ سائنس کالیج کا بھی دورہ میک میں سیول ڈیفنس کی جانب سے طلبہ کو دی جانے والی ٹریننگ کا جائزہ لیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن ایم ڈی الڈیو ایم سی خالد نظیر کا شمالی لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ تیزاب احاطہ ناخدا چاک شاد باغ میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں شہر میں صفائی آپریشن جاری ہے صورتحال پر جلد کابو پا لیں گے اور کھیل کے میدان میں بھی بھارت کو پسپائی یونائٹڈ وولڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت محتل کر دی تمام ممالک کو بھارتی ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ تعلق ختم کرنے کی ہدایت بھارت بین الاقابی مقابلوں میں ایک خاص ملک کے پہلوانوں کو ویزے جاری نہیں کرتا تاثب ختم کرنا ہوگا یونائٹڈ وولڈ ریسلنگ